محرم پاکستان میں بہت ہی غلط طریقے سے اس کو رنگ دے دیا گیا ہے خواہ وہ لوگ جو محرم کے ازاداری کرتے ہیں اور وہ جو ازاداری کی مخالفت کرتے ہیں دونوں نے محرم کو اپنے ٹریک سے ہٹا دیا ہے محرم فرقہ واریت کا نام نہیں ہے محرم مجالس روکنے کا نام نہیں ہے محرم اہل البیت کے ساتھ بغز ظاہر کرنے کا مہینہ نہیں ہے اور محرم صحابہ اور امہات المومنین کی بے حرمتی کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ سنی جو دل میں سنیت کا لنکاب اوڑ کے اہل البیت کا بغز دل میں رکھتا ہے یہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے یہ مسلمان نہیں ہیں دائرہ اسلام سے باہر ہے اور وہ شیعہ جو تشیعہ کا لبادہ اوڑ کر وہ صحابہ اور امہات المومنین کی گستاخی کرتا ہے یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے شیعہ کون ہے؟ شیعہ جو امام حسین کا پرچم تھام کے اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہے محرم ان کو موقع ملتا ہے کہ فرقہ واریت نہ پھیلو سب سے بڑی بے حرمتی محرم کی فرقہ وارانہ بات کرنا ہے سب سے بڑی بے حرمتی محرم کی امام حسین کے مقصد سے ہٹ کے کوئی اور جہت اس کو دے دینا ہے اور سب سے بڑی بے حرمتی محرم کی محرم کی مجالس کو روکنا اور ان پر پابندیاں لگوانا ہے اور ان کے لئے مشکلات کھڑی کرنا ہے الحمدللہ تمام اکابرین بزرگان قائدین اور دانشوران نے آج کی اس کنفرنس میں تشریف بھی لائے اور اپنے بیاناتِ عالیہ سے موضوع کے متعلق اور اپنا درد و احساس بیان کیا قوم کی رہنمائی کی ہے جو مطالب تھے وہ سب بیان کر دیئے گئے ہیں میں صرف شکریہ کے لئے آیا ہوں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ان اپنی عزیزوں کا جنہیں گفتگو کا موقع نہیں مل سکا چونکہ وقت ہم نے ایک بجے تک رکھا ہوا تھا آپ ظاہراً سوہ دو ہو گئے ہیں اس لئے ان بزرگوں سے عزیزوں سے معذرت کرنی ہے جناب مولانا عبدالسطار نیازی صاحب تشریف فرما ہے ان سے تشریف خوش آمدید کہتے ہیں وہ یہاں تشریف فرما ہیں انشاءاللہ پہلے بھی ہم ان سے استفادہ کرتے رہیں اور بعد میں بھی انشاءاللہ کریں گے جناب علامہ سید عبدالوحید شاہ صاحب ہیں رہنوہ تحریک حرمت رسول ان سے بھی شکریہ ان کی تشریف فرمائی کا اور گفتگو کا وقت ان کے لئے بھی نہیں مل سکا ہمیں معذرت خواہ ہیں اور اسی طرح جناب پیر وقاس منور مجددی صاحب ناروال سے تشریف لائے ہیں ان سے بھی شکریہ کے تشریف لائے ہیں اور معذرت کے آپ کو وقت نہیں دے سکے ہم پیر سائن نعیم احمد صاحب جو بہت دور سے آئے ہیں گجر خان سے بانٹ شریف سے اور میں ان سے تو زیادہ معذرت کہوں کہ کئی مسلسل پروگراموں میں ان کو وقت نہیں مل رہا تو یہ بزرگوار ہیں آپ سے بھی معذرت مفتی غلام شبیر انجم صاحب تشریف فرما ہے ان کی تشریف فرمائی پر شکریہ اور وقت نہ ملنے پر معذرت قبول فرمائیں پروفیسر سید فہد قازمی زنجانی صاحب ہیں انہیں ان سے بھی معذرت انہوں نے وہ تشریف لائے ہیں تشریف فرمائی پر شکریہ ادا کرتے ہیں اور وقت نہ ملنے پر معذرت خواہ ہیں انشاءاللہ استفادہ کریں گے ان سے بھی اور اسی طرح جناب پیر سید حیدر حسن بھائی جام صاحب خانے وال تشریف لائے ہیں اور ہمیشہ تشریف لاتے ہیں لیکن آخر میں آج پہلی دفعہ پہلی جلدی آگئی ہیں شکریہ آپ کا تشریف فرمائی کا اور وقت نہ ہونے کی معذرت آپ سے پیر غلام رسول عرفانی صاحب ہیں قصور سے تشریف لائے ہیں اور تشریف فرمائی پر شکریہ وقت نہ ملنے پر معذرت پیر سعید الحسن شاہ صاحب تشریف لائے ہیں محتمیم ادارہ تحفیظ القرآن گجرہ والا سے اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور وقت کم ہو جانے پر معذرت خواہ بھی ہیں اور آخر میں جناب سہبزادہ عثمان فرید چشتی صاحب پاک پتن شریف سے تشریف لائے ہیں سجادہ نشین مرکزی آستانہ گدی ہمیشہ محبت فرماتے ہیں تشریف لاتے ہیں آخر میں ان سے دعا کروائیں گے انشاءاللہ حرمت محرم ہر سال کانفرنس ہوتی ہے چونکہ پاکستان میں محرم کو ایک غلط جہد دے دی جاتی ہے امن و امان کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے اور نامنی کا مہینہ جبکہ یہ مہینہ اصل میں وہی ہے جو آج آپ نے بیان کیا ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے محرم خون کا تلوار پر خون کی کامیابی کا مہینہ ہے کہ جب بھی تلوار اٹھتی ہے ظلم کی تلوار اور اس ظلم کی تلوار کو اگر آپ شکست دے سکتے ہیں تو خون سے دے سکتے ہیں یہ کربلا ہے اور یہ محرم کا پیغام ہے اور آج کی کربلا غزہ ہے اور اس غزہ میں بھی وہی قانون ہے کہ اس خون نے اس تلوار پر اس بہرود پر غالب آنے اور آ گیا ہے غالب انشاءاللہ وہ فتح نہائی اور غلبہ نہائی قریب ہے بہت قریب ہے انشاءاللہ نصر من اللہ فتح قریب وہ فتح بہت قریب ہے اللہ کی نسرت آگئی ہے اور ایک اور مرحلہ جو درپیش ہے آگے آپ غزہ میں غزہ ایک بند زندان ہے جیل ہے اور اس کے اندر ان مجاہدوں نے موجزہ کیا ہے اس قرن کا تاریخ کا اور نہتے لوگوں نے ایک ایسی طاقت کو زلت کا مزہ چکھایا ہے جو ناقابل تسقیر سمجھی جاتی تھی اور یہی حسینی اور کربلہی ہیں رہیانی کربلہ اور پہروانی امام حسین حقیقت میں حماس ہیں حماس شہد متحری نے کربلہ پہ ایک کتاب لکھی ہے حماسہ حسینی اور یہ حماسہ ہے حماسہ ہمارے علماء جو یہاں تشریف فرما ہیں انہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کی نساب میں شامل ہے حماسہ اور دیوان متنبی اور حماسہ فلان فلان چند کتابیں ہیں حماسہ کے نام سے کہ حماسہ دلیری مزاہمت شجاعت جنگ اور غلبے کا مجموعہ حماسہ ہے اور اسی سے حماس ہے اور حماس نے اپنا نام سچ کر دکھایا ہے اور انہوں نے غلبہ پا لیا ہے فیہ قلیلہ نے ابابیل نے فیل پر غلبہ پا لیا ہے اور اب فیل کو مزید رسوہ کرنے کے لیے نابود کرنے کے لیے اور اس سمیت امریکہ سمیت جو بڑا فیل ہے اور اس کو نابود کرنے کے لیے ایک نیا مرحلہ درپیش ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غزہ کے علمیہ کو اس طرح سے خداون تبارک و تعالی اتمام تک پہنچائے کہ مجاہدین کا مکمل غلبہ ہو اور مظلومین کو اس ظلم سے اللہ نجات عطا فرمائے اور ظالمین نیست و نابود ہو جائیں لیکن ظالموں کی نابودی کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ مجاہدین کے ہاتھوں سے ہونا ہے اسرائیل جو ایک بڑی غلطی امریکہ کرنے جا رہا ہے وہ لبنان کے ساتھ اور حزباللہ کے ساتھ جنگ کی تیاریہ کر رہا ہے سید مقاومت نے کہا ہے ہم بھی مکمل تیار ہیں اور سید مقاومت نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے کئی ملکوں سے پیغام آئے ہیں کہ نفری اگر کم ہے آپ کے پاس تو ہم تیار ہیں اپنے جوانوں کو بھیجنے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ اس وقت اس جنگ کے لیے میں نے پہلے سے مکمل تیاری کی ہوئی تھی وہ اسلحہ جو اسرائیل نے خواب میں بھی نہیں دیکھا وہ میں نے مہیا کر لیا ہے اور ایک لاکھ سے زیادہ کمانڈو جنگ جو چھاپامار جنگ کے ماہر وہ میرے پاس موجود ہیں لیکن اگر ضرورت پڑی تو میں بتاؤں گا اور پھر جو مجاہدین دنیا سے آنا چاہتے ہیں آئیں انشاءاللہ اور پاکستان پہلا ملک ہوگا انشاءاللہ جو ہی اگر اسرائیل یہ غلط قدم اٹھاتا ہے تو یہ سابقہ حسرتیں نکالنے کے لیے وہ غزہ کا درد بھی جو ہمیں تکلیف دے رہا ہے اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ لبنان میں جائیں گے اور لبنان کے راستے اسرائیل کو اس صفحہ ہستی سے محف کر دیں گے جیسا ہمارے رہبر پیشوا امام خمینی نے فرمایا تھا اسرائیل باید از بین بیرود اسرائیل کو ختم ہونا ہے اور ختم ہوگا انشاءاللہ اور ختم ہونے کا راستہ وہ محرم کا راستہ ہے محرم پاکستان میں بہت ہی غلط طریقے سے اس کو رنگ دے دیا گیا ہے خواہ وہ لوگ جو محرم کے ازاداری کرتے ہیں اور وہ جو ازاداری کی مخالفت کرتے ہیں دونوں نے محرم کو اپنے ٹریک سے ہٹا دیا ہے محرم فرقہ واریت کا نام نہیں ہے محرم مجالس روکنے کا نام نہیں ہے محرم اہل البیت کے ساتھ بغز ظاہر کرنے کا مہینہ نہیں ہے اور محرم صحابہ اور امہات المومنین کی بے حرمتی کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ سنی جو ڈل میں سنیت کا نقاب اوڑ کے اہل البیت کا بغز دل میں رکھتا ہے یہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے یہ مسلمان نہیں ہیں دائرہ اسلام سے باہر ہے اور وہ شیعہ جو تشیعہ کا لبادہ اوڑ کر وہ صحابہ اور امہات المومنین کی گستاخی کرتا ہے یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے شیعہ کون ہے شیعہ جو امام حسین کا پرچم تھام کے اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہے اور سنی کون ہے سنی وہ ہے ہر چند وہ پیروی صحابہ کی کرتا ہے لیکن محبت اہل البیت کی اور حسین کی دل میں رکھتا ہے اور امام حسین کا پرچم اٹھا کر آج سنی نے اگر ثابت کرنا ہے سنی ہے تو آج کی کربلا میں آ جائے اس دور کے سنی کی طرح نہ ہو جسے حسین علیہ السلام بلاتے تھے حجاز میں اور امام کو تنہا چھوڑ دیا امام اکیلے مکہ سے بھی نکلے مدینہ سے بھی نکلے اور یہ سنی ساتھ نہیں آیا اور کوفہ کا شیعہ اس نے امام سے کہا تھا آپ آجائے میں ساتھ دوں گا لیکن امام تنہا اپنے خاندان سمیت شہید بنو بلکہ وہ بنو جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسین اِنَّا لِقَتْلِ حُسینِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ المؤمنین لَا تَبْرُدُ عَبَدَا میرے بیٹے حسین کے قتل میں وہ حرارت اور تڑپ ہے جو قیامت تک مؤمنین کے دل کو گرماتی رہے گی اور کبھی تھنڈی نہیں ہوگی یہی حرارت آج حسینی طبقے کے اندر ضروری ہے اس کو سامنے لو یہ صرف ممبروں کے لیے نہ استعمال کرو صرف تقریروں کے لیے نہیں بلکہ وہ غیرت حسینی اپنی خون میں زندہ کر کے اب اسے تیاری کر لو انشاءاللہ اگر وہ وقت آتا ہے تو انشاءاللہ جیسے سراج صاحب نے فرمایا ہے اور یہ پہلے سے یہ مجاہد ہیں یہ سراج صاحب واقعا قابل تحسین ہیں ایک جماعت کی خیادت کی ہے لیکن ان کے تفکر وسیح ہے ان کی شخصیت بہت عالی ہے ان چیزوں سے بالاتار ہے اور انہوں نے سب کو ساتھ ملایا ہاتھ تھام گلے لگایا اور آج بھی اور پہلے بھی آپ سنتے رہتے ہیں اور ابھی بھی انہوں نے فرما دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ مل کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہاتھ تھام کے انشاءاللہ اور جائیں گے اور مظلومین غزہ کو ہم مدد کو پہنچیں گے کوفیوں حجاج ابن یوسف اور دوسروں کے ہاتھ زلیل ہو گئے یہ ذلت ہم نے نہیں دیکھ نہیں خدا نے سزا دینی ہے ہر اس کو جو آج کی کربلا میں حاضر نہیں ہوگا اور ہم اہد کرتے ہیں انشاءاللہ آپ عزیزان کا آنا یہ اہد کی علامت ہے اور انشاءاللہ آپ کا جو فرمانہ ہے یہ آپ کے اہد کا اظہار ہے اور وہ جو یہاں نہیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس اہد کا حصہ ہیں اور جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس مہرمارکے میں شریک ہوں گے اور بہتر کے خدا ون تبارک وطاللہ ہمیں ان شہدائی غزہ کے ساتھ درجہ شہادت عطا فرمائے تاکہ ان غزہ کے شہدائی کے ساتھ ہم مل کر ہم شہدائی کربلا کے ساتھ مہشور ہو جائیں اور شہدائی کربلا کی معیت میں ہم شہدائی بدر کے ساتھ مہشور ہو جائیں اور شہدائی بدر کی معیت میں ہم بارگاہ خدا میں پیشوں اس طرح سے جیسا قرآن نے فرمایا ہے اور وہ جو اللہ کی بارگاہ میں رزق پارے اور زندہ ہیں اور گواہ ہیں اس امت کے انشاءاللہ اللہ جو ہم نے اس بابت لغزشیں کی ہیں خدا ہمیں معاف فرمائے جو کتاہی کی ہے سستی ابھی تک ہوئی ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس محرم کو غزہ کے ساتھ مخصوص کر دیں میری درخواست ہے ان علماء سے زاکرین سے خطیبوں سے جو غزہ میں جو محرم ان کو موقع ملتا ہے کہ فرقہ واریت نہ پھیلو سب سے بڑی بے حرمتی محرم کی فرقہ وارانہ بات کرنا ہے سب سے بڑی بے حرمتی محرم کی امام حسین کے مقصد سے ہٹ کے کوئی اور جہت اس کو دے دینا ہے اور سب سے بڑی بے حرمتی محرم کی محرم کی مجالس کو روکنا اور ان پر پابندیاں لگوانا ہے اور ان کے لئے مشکلات کھڑی کرنا ہے ہم سب مل کر یہ مجالس محرم کو حسینی بنائیں اور انشاءاللہ انہی مجالس محرم میں یہ خطبہ ذاکرین اس قوم کو بتائیں کہ آج کی کربلا میں حاضر ہو جائیں کربلا سے پیسہ نہ کماؤ کربلا پہ تجارت نہ کرو کربلا پہ بزنس نہ کرو کربلا کی پیروی کرو اور آج کی کربلا میں حاضر ہو کر اپنا نام کاروان حسینی میں لکھوا دو انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ آپ سب کو امام حسین علیہ سلام کے ساتھ معشور فرمائے میں مجددن سب عزیزوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو عزیزان تشریف لائے ہیں جنہوں نے گفتگو فرمائی جو رہ گئے ہیں ان سب کا بھی شکریہ مجددن ادا کرتا ہوں اور جو عزیزان ساتھ آئے ہیں بزرگوں کے شخصیات کے ان عزیزوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں وصلا اللہ ورحم